موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے ٹینڈر کر کے شرد کر لیا ہے چکن برد بنا کے ہم لے کے جائیں گے چکن برد کی تیاری کر رہی ہے شامی کباب کی تیاری کر رہے ہیں جو بیف کے شامی کباب ہم نے بنائے ہیں بیف ہم نے لیا تھا تقریباً ڈیڑھ کےجی سے زیادہ ہی تھا اور چنے کی ڈال تو ہم بلکل برائے نام لیتے ہیں اور ہم نے اس کو اتنا زیادہ ٹینڈر کر لیا ہے کیونکہ چوپڑا ہمارا ہوا وہ خراب اور ہم اسی طرح ہے اب اس کو جو ہے نا جب شامی کباب پورے بنائیں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کیسے بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو ہے نا ہماری دو تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں دو تیار ہو گئی ہے ہماری بریڈ کے لیے بریڈ رات کو بنائیں گے اور یہ جو شامی کباب ابھی ہم بنا رہے ہیں شامی کبابوں بھی ہم تیاری جو کار رہے ہیں اس کے لیے جو آنا ہم نے پیاز اور لسن اندر ہی ڈال لیا تھا کیونکہ چوپڑ جو ہمارا خراب ہے تو بعد میں اب ہم نہیں وہ جو آنا ڈالیں گے شامی کباب پہلے تو جب ہم چوپڑ میں سے ایک دفعہ دوبارہ نکالتے ہیں پکنے کے بعد تو پھر ہم اندر دوبارہ پیاز ڈالتے ہیں لیکن آج تھوڑے مختلف طریقے سے کیونکہ چوپڑ ہمیں جواب دے چکا ہے تو اب اس کے لیے میں کاٹ رہی ہوں ہری مرچے میرے ویوز اتنے کام ہو گئے ہیں اتنے کام ہو گئے ہیں سبسکرائبر تو آ رہے ہیں شورٹس میں ڈالتی ہوں اس سے مجھے سبسکرائبر کافی مل رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ ویوز تو میرے کام ہو گئے ہیں کیونکہ میری جو زیادہ ویڈیوز ہیں میں چیک کر رہی ہوں پاکستان میں تو اب بلکل تین سے چار پرسنٹ تین پرسنٹ دیکھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرے ہیں سبسکرائبر وہ بلکل بھی نہیں دیکھ رہے ویڈیو رشیا میں میری سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے رشیا میں تو تقریباً چالیس پرسنٹ کے قریب میری دیکھی جا رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ رشیا ہماری اپنی لینگویش تو نہیں ہے تو وہ میرے شورٹس ہی صرف پسند کرتے ہیں وہ میرے شورٹس ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ دوسری ویڈیو جو میری ہوتی ہے تو یہ ویڈیوز تو نہیں میری وہ واش کرتے وہ اسی پہ صرف وہ جو آنا میرے وہ ویوز آتے ہیں شورٹس پہ اسی سے سبسکرائبر بھی ملتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ کیا میں تو لوگوں کی ویڈیو دیکھتی ہوں اتنی اب میں بھی بدزہ نہیں ہوتی جاری میں کہتی ہی میں اسی میری آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں فائدہ کیا لوگوں کی ویڈیو واش کر کر کے کر کر کے اور دوسرا مجھے تھوڑا سا جو گلہ شکل ہے نا پین کرنے سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کا کمنٹ ہی ہائی لائٹ ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا میں کئی لوگوں کے جا کے جو ہے نا پہلا کمنٹ ہوتا ہے میرا اور پتہ نہیں لوگوں کو اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے کہ میرا پہلا کمنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے پین نہیں کرتے پین کرنے کوئی کہتا کیوں پین کریں کس لیے پین کریں ہمیں پہلے اس کی تفصیل بتائیں پین کیا ہوتا ہے یہ اور مجھے کوئی بھی میں تو خود ہی دیکھتی ہوں کہ جس کا پہلا کمنٹ ہے تو میں اس کا فوراں پین کر دیتا ہوں اس میں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس صرف یہ ہے پین کرنے سے آپ کا جو کمنٹ ہے وہ سب سے اوپر رہتا ہے اور کیا ہوگا پن کرنے سے کچھ بھی نہیں اور نہ ہمیں سبسکرائبر ملتے ہیں تھوڑا لوگوں کی نظر میں آ جاتا ہے کہ یہ چینل ہے لیکن لوگ تو میرا وہ پن کرتے ہوئے بھی لوگوں کو تھوڑی سی نہ مسئلہ ہی ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کیا مسئلہ ہوتا ہے کیوں نہیں کرتے اللہ کی اللہ ہی جانتا ہے میں تو اتنی محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں لیکن پتہ نہیں پہلے تو ایک سال میں زیادہ جو شروع کے میرے چھے سات مہینے تھے وہ میں زیادہ شوٹس وغیرہ ہی ڈالتی رہی بعد میں ابھی میں نے کوئی جو ہے نا ادل حساس سے ویڈیو ڈالنی شروع کی ہیں ویڈیو بنانے شروع کی ہیں یہ ہو گئی ہماری کٹ اب ہم لیں گے کورینڈر دھنیا یہ سارا کچھ اب ہمارا وہ صحیح تھا نا مشین صحیح تھی تو سارا کچھ ہم اسی میں سے نکال لیتے تھے چوپر میں سے لیکن اب ہمیں مسئلہ ہوا رہا ہے میں نے آپ کو بتایا نا ہم نے بہت جلد یہاں سے نکل جانا ہے کیونکہ ہم یہاں نکل نہیں ہو سکے نائی بیٹی کا ایڈمیشن ہو سکے جس کے لیے میں یہاں پہ آئی تھی تو اس وجہ سے ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے اس لیے اب میں زیادہ سمان بائی نہیں کر رہی دھنیا بھی ایسے بلکل چوپ کر کے آپ نے ڈالنا ہے میں آپ کو بتایا کہ میں نے جب میں مارچ میں گئی تھی لاسٹ ٹائم جورجیا کی سیر کرنے کے لیے کافی جگہ ہم نے دیکھی تو فل سنو فال تھی جس کی وجہ سے سب راستے بھی تقریباً بند تھے اور اتنا ہم انجائے نہیں کر سکے لیکن ابھی جو ہے نا ہم نے تو اب آ کے تھوڑا سا جورجیا دیکھا ہے بہت ہی حسین کنٹری ہے بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اور ٹورسٹ تو یہاں اتنے زیادہ آتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹورسٹ تو دیکھ دیکھ کے میرا بھی دل کا تک آش ہم بھی یہاں لیگل ہو سکتے اور ہم یہی رہ جاتے ہیں یہی گھر بنا لیتے ہیں بڑی حسین کنٹری ہے جگہ جو ہے نا تبلیسی اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن یہ جو دوسری ہیں آؤٹ آف سٹی ہم جا رہے ہیں نا آج کل دو تین جگہوں پہ ہم گئے ہیں تو بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں پہاڑ دریاء لیک بہت ہی حسین نظارے ہیں تو میں نے کہا دیکھیں ایک سال سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے تو جورجیا دیکھا ہی نہیں پورا کاشمیر پس اتنے پیسے آ جاتے کہ میں سارا جورجیا جوانا جانے سے پہلے دیکھ لیتی ہے اب ہم اس کے اندر انڈے بھی ڈالیں گے یہ بیٹی نے انڈے رکھے میں مجھے نہیں تھا پتا اب اس میں ہم کیوں کہ ہم اوپر انڈانیس کے چڑھاتے ہیں نا جب ہم فرائی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہی انڈے ڈال لیتے ہیں اچھا یہ جو بیپ کے شامی کباب ہے نا اس میں ہم اندر انڈے ایڈ کرتے ہیں چکن جو شامی کباب ہوتے ہیں اس کی ریسپی بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ یہ چکن میں بھی مطلب چکن شامی کباب میں بھی انڈے ڈال دیں نہیں چکن شامی کباب میں اوپر انڈے لگا کے ہم فرائی کرتے ہیں اور اس کے اندر ہی ہم انڈے ایڈ کرتے ہیں اندر ہی دھنیا ہری مرچیں پیاز لسن اگر آپ نے ادرک بھی ڈالنا ہے وہ ٹماتر نہیں ڈلتا اس میں باقی سارے مسالے وغیرہ ڈال کے تو کٹھائی ٹینڈر کر لیتے ہیں ہم اگر مشین میری صحیح ہوتی چوپر تو تھوڑا سے میں بعد میں بھی پیاز ڈالتی لیکن آج میں بعد میں پیاز نہیں ڈالوں گی یہ کیونکہ اب بیٹی ہی مکس کرے گی کیونکہ میری انگلی حراب ہے میرا فنگس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مرچیں مجھے بہت لگتی ہیں اب یہ بیٹی مکس کرے گی جب فرائی کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی شامی کباب بیٹی یہ سارا مکس کر رہی ہے مکسچر بنا رہی ہے شامی کبابوں کے لیے اور ہماری یہ زندگی کا جوانا ریکارڈ ٹوٹ گیا کہ ہم لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں یا گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور گھر سے سارا کچھ بنا کے لے کے جا رہے ہیں ہاں دبائی میں اس طرح ہوتا تھا کہ ہم تین چار فیملیز مل کے جاتے تھے تو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے تھے سارا کچھ جب بار بی کیوں کرنے کے لیے جاتے تھے صرف بار بی کیوں کرنے کے لیے ویسے تو ہم وہاں بھی باہر سے ہی ہمیشہ وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پورا یوائی میں نے دیکھا وہاں ساتوں ریاستیں دیکھی ہوئی ہیں وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے پینے کا جہاں دل کرے آپ روک دو گاڑی اور چلو ہر چیز حلال ہر چیز عرب فوڈ اتنا مزے کا ہوتا ہے انتہائی ٹیسٹی فوڈ ہے جو ہے عرب فوڈ مجھے بہت ہی پساند ہے ایراکی کزین افغانی پھر ایرانی سب ہی کزین بہت ہی مزے کی ہیں اپشن کوئی نہیں ہے اس دن بھی مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ ہم نے انڈین ریسٹرانٹ سے کھانا کھایا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں تھا اور اتنے ہمیں پیسے بھرنے پڑ گئے ہیں تو بیٹی نہیں کہا کہ ماما اب ہم گھر سے بنا کے لے کے جاتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے شامی کباب وغیرہ تو چلو ٹھیک ہے وہاں بھی جب ہم کغان نران جاتے تھے یا سواد کلام وغیرہ جاتے تھے تو اکثر میں گھر سے بنا کے سینڈیچ وغیرہ لے جاتی تھی کہ کہ کہیں ر راستے میں بھوک زیادہ لگے تو ریسٹرانٹ کئی دفعہ نہیں بھی پسند آتے تو کھا لیتے تھے میں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے شامی کباب یہ چکن کے بنا رہی تھی میں انہوں نے کہا نہیں مجھے تو بیف پسند ہے بیف کئی بناو بیف ہمیں اس دفعہ بہت ہی اچھا ملے تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نا سائڈیں جل گئی ہیں تو یہ ہم نے ریموو کر دیا سارا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو ڈرائے کیا ہے پانی کیوں کیونکہ ہم نے چوپڑ سے نہیں تھا نکالنا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا مکسچر ہو گیا آپ کو کوئی دال کا نام و نشان اندر نظر نہیں آرہا کوئی بیف کی ثابت بوٹی آپ کو نظر نہیں آرہی یہ ریشے والے ہیں شامی کباب اور یہ کبھی بھی ہمارے چوپڑ کے بغیر یا مشین کے بغیر نہیں بنتے لیکن بیٹی نے اتنی اچھے صبح سے پکنے کے لیے رکھے ہوئے تھے کافی گھنٹے پکتے رہے ہیں اور وہ دیکھیں ہر چیز اتنی اچھی مکس ہو گئی ہے یہ جلنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ٹینڈر کیا تھا تو تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے نا ساب مکس ہو جائے ہر چیز مکس ہو جائے اس میں مشین جو نہیں ہے ہمارے پاس لے کے آئے تھے ہم دبائی سے سارا کریہ دیکھیں کہ تب اچھا شامی کباب بن گیا ہے دیکھیں کچھ بھی آپ کو اس میں ثابت نظر نہیں آرہا دبائی سے میں سارا کچھ الکٹرونک کا سامان لے کے آئی تھی لیکن میں نے آپ کو بتایا نا وہ اس کا پہلے ہلکا سا بلیڈ حراب ہوئے پھر اس دن میرے سے گر کے بلکل ہی وہ چکنا چور ہو گیا شیشے کا تھا تو آپ انشاءاللہ دیکھیں دبائی جاتے ہیں پاکستان جہاں ہمیں قسمت لے جائے گی تو جا کے پھر ساری چھے پاکستان تو میرا سارا سامان ہے وہاں تو لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے جہاں بھی قسمت لے جائے گی اگر دبائی دوبارہ جائیں گے تو پھر دوبارہ سارا لے لیں گے سامان اب آپ کو فرائی کر کے بھی یہ دکھا دیتے ہیں ہم نے آج دوپیر کو کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ صبح ہم نے پراتھے کھائیں تو چھوڑے سامان کا فرائی کر کے آپ کو بھی دکھا دیں کہ دیکھیں کتنے اچھے فرائی ہو گئے ہیں میری بیٹی نے میرا حالے ریسپی اپنے چینل پر ڈالی بھی ہوئی ہے یہ جب ان کو صرف اس کا کوکنگ چینل تھا نا شروع میں تو اس نے بنائے تھے شامی کباب لیکن مجھے یاد نہیں کہ اس نے بیف کے بنائے ہیں یا اس نے یہ بنائے تھے چکن کے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کے بچوں کو تو چکن زیادہ پساند ہے لیکن میں تو مٹن اور بیف وغیرہ کی ریسپی پساند کرتی ہوں کباب تو صرف اور صرف بیف کے یہ دیکھیں ہمارے کتنی اچھے سے شامی کباب اس نے بنا لی ہیں کوئی بھی میجر نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کو چوپڑ میں سے نہیں نکالا چکن کے تو بن جاتے ہیں لیکن بیف کے مشکل سے بنتے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں دیکھوں گی کہ بیٹی کے چینل پر ہے اگر نہیں تو پھر آپ سے دوبارہ کسی دن آپ پوری ریسپی شیئر کریں گے انشاءاللہ ابھی تو یہ پکنک تیاری چال رہی ہے ہماری کو کہاں صبح ہم نے آؤٹ آف سٹی جانا ہے تبلیسی میں نہیں ہم نے جانا تبلیسی میں تو سارا کچھ کھانے پینے کو ملتا ہے ہم نے آؤٹ آف سٹی جھومنے جانا ہے تو ہائیوے پر کوئی بھی اتنے اچھے ریسٹورنٹ نہیں ہیں جورجیاں سارے ہمیں حلال کا مسئلہ نا حلال نہیں ہے وہاں تو جب یہ عیدل حضا پہ میرے بیٹے کو تو میرے ہاتھ کے کباب اتنے پسان تھے ماما آپ بنائیں آپ بنائیں کیونکہ ہم لوگ اب کچھ سالوں سے گائے کی قربانی کر رہے ہیں پہلے تو پہلے حصہ ڈالتے تھے جب حلالات اتنے اچھے نہیں تھے پھر اس کے بعد بکرا وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس کو بیٹے کو جو ہے نا وہ تھوڑا یہ پساند ہے کہ یہ کیونکہ اس کو وہ صرف کیمہ وغیرہ کھاتا ہے کیمہ اور کباب اس کو ایسے تو وہ بیف کے زیادہ اچھے بنتے ہیں اور وہ کہتا ہے زیادہ لوگوں میں بانٹا بھی جاتا ہے چلو یہ گائے ہو جاتا تو اچھا ہے میں کبھی وہاں کوئی چیز پکاتی تھی مجھے یاد ہے میرے بیٹے نے کہنا آئے لگتا ہے استانی جی کے ہاتھ لگئے ہیں تو اب تو وہ ظاہرہ اپنی بیگم کے ہاتھ ہی کھاتا ہے کتنی دیر ہو گئی ہمیں سوا تین سال ہو گئے پاکستان سے آئے ہوئے دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ کلر آ رہا ہے آج بڑے دنوں کے بعد بلکہ جب سے ہم ادھر آئے ہیں نا تبلیسی ہم نے نہیں کھائے یہ بیف شامی کباب چکن کی بناتی ہے بیٹی اچھا کلر آ گیا ہمارے نیبرز میں وہاں پاکستان بھی جتنے لوگ تھے نا کیونکہ میری بیٹی کافی عرصے سے ککنگ کر رہی ہے جب میں بیمار ہو گئی تھی تب سے تو جو ابھی آتا تھا تو کہتے تھے کہ جب اس کی شادی ہوگی نا تو یہ اپنے جس اگر اس کے husband کو کھانے پینے کا شوق ہوا تو وہ یہ بہت جلدی اس کا دل جو ہے نا جیت لے گی کیونکہ یہ اس کے ہاتھ میں اتنا ذائق ہے اتنا ذائق ہے بہت ہی زیادہ اور دنیا کی ہر چیز یہ بنا سکتی ہے ابھی دیکھو اب اس کی قسمت کب جا گئے گی سب ملکے دعا کرو اس کی جلدی شادی ہو جائے اب اگر ہم یہاں سے دبائی گئے یا پاکستان تو فوراں سے پہلے میں نے اس کا رشتہ ہی ڈھونڈنا ہے اور اس کی شادی کرنی کی کوشش تو ہے میری اب آگے جب اللہ کا حکم بہت ہی مزے دار ہمارے شامی کباب ہو گئے ہیں تیار کس کس نے کھانے ہیں جی کے ہوم بیکرز پلیز آ جائیے آپ ہم آئیں ما و لوگر آئیں ہمیں جوائن کریں پلیز یہ دیکھیں ہمارے شامی کباب ہو گئے ہیں تیار اس وقت اب ٹی ٹائم ہے میں اور بیٹی یہ کھائیں گے اور تھوڑی سی کافی بھی بنائیں گے اور کافی پییں گے اور رات آپ کو پھر یہ جو ہے نا چکن بریڈ بنائے گی دیکھیں میری بیٹی نے پکنک کی تیاری کر کے رکھی ہے پانی کی بوٹل بسکٹ کے ڈبے میرے لیے چاکلیٹ بھی اس کو بہت پسند ہے پھر راستے میں اسے بار بار گاڑی رکواتی ہے درائیور کو بولتی ہے یہ لینا یہ لینا ذرا گاڑی روکنا پھر ہم بھر سی سارا کچھ لے جاتے ہیں ہوت کون یہ کریکر ہے اور یہ کٹکٹ اور باقی یہ گلاس اور پلیٹیں اس نے رکھتی ہیں یہ ہے ہماری کٹنک کی تیاری پھر صبح ہم فریش کباب اور وہ سارا کچھ بریڈ وغیرہ بنا کے لے کے جائیں گے بیٹی نے اب میرے لیے کافی بنائی ہے شامی کباب تو ہم نے کھا لی ہے بس یہ ہی ہمارا لنچ اور یہ ہی ہمارا مطلب وہ ٹی ٹائم ہو گیا ٹی تو ہم نہیں پیتے اب سردی شروع ہو گئی ہے تو اب ہم کافی پییں گے اب جتے دن ہمارے یہ بسکٹ چلیں گے ہم بسکٹ ہی کھا رہے ہیں دن رات بسکٹ کھا رہے ہیں اب ہتم ہو گئے تو پھر یہاں سے نہیں ملتے یہ دیکھیں کتنی اچھی کافی تیار کی میری بیٹی نے ہم ملک کافی ہی پیتے ہیں مطلب پانی میں نہیں ہم بناتے ہیں ملک میں ہی بناتے ہیں کئی لوگ ہمارا مزاگ بھی بناتے ہیں کہ یہ تو بس ایسی کافی فلیور ہی ہو گیا لیکن ہمیں وہ نہیں پسند یہ بیٹی نے بنائی ہے اپنے لیے اور یہ میری لیے اب میں کپڑے پریس کرنے لگی ہوں صبح کی ہی تیاری جو ہم کر رہے ہیں پکنک کے لیے بیٹی نے بریڈ ابھی بنانی ہے لیکن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی کیونکہ کچھ دن پہلے میری فرینڈ آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہی چکن بریڈ اس نے بنائی تھی تو تب بھی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اور ویسے اس نے اپنی جو ہے نا اپنے چینل کے اوپر بھی وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے چکن بریڈ کی تو اس لئے بار بار ایک ہی دکھانے ہیں سب چیزیں وہ تو مجھے مناسبی نہیں لگتا صحیح نہیں لگتا تو اب بس یہ تیاری کر رہے ہیں بیٹی نے یہ کپڑے پہنے بیٹی نے صبح یہ ریڈ ڈ بلیک پہننا یہ کوٹ ہے اور ساتھ بلیک کلر کی پرن جینس بلیک کلر کی یا ٹروزر ہوگا میرا کوٹ یہ ہے ہمیں ایک جیسا نہیں تھا ملا کیونکہ میرا سائز نہیں تھا میرا تینوں کلر ہے بلیک ریڈ اور وائٹ یہ پہنیں گے اور ساتھ میرا تو یہ ریڈ ٹروزر میں ابھی لے تھی آئیں ابھی تو ٹیگ بھی نہیں ہم نے اتارے بیٹی نے ابھی فرس ٹائم مجھے پہنے ٹیک ساتھ ہی لٹک رہے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو ہم پکنک کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں میری حوصلہ فضائی کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں کل کا ویلوگ مس نہ کرنا کل ہم نے بہت جانا ہے اچھی اچھی جگہ پہ سیر کرنے کے لئے کل تو شیئر میں اپلوڈ نہ کر سکوں کیونکہ کل ہم پھر دیر سے آئیں گے پرسوں میں اپلوڈ کروں گی اور وہ پلیز آپ نے مسنی کرنا ضرور دیکھنا اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی